ایک دفعہ کا ذکرہ ہے کہ ایک ملک میں ایک بہت سخت اور ظالم بادشاہ کی حکومت تھی جو بھی اس کے خلاف کچھ بولتا یا لکھتا اسے پھانسی گاڑ میں اتار دیا جاتا تھا اس ملک میں ایک روشن خیال شخص رہتا تھا جو بادشاہ کی سختیوں اور ظلم سے تانگا کر بولتا اور لکھتا تھا وہ روشن خیال عوام کو غلامی کی چکی سے آزادی دلانے کے لیے بیدار کرنے کی کوشش کرتا رہتا وہ واحد صاحب علم تھا جو اپنے علم کی روشنی سے لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا کچھ ماہ بعد بادشاہ تک خبر پہنچی تو اس نے حکم دیا کہ اس روشن خیال شخص کو بھانسی پر لٹکایا جائے کہیں لوگ باچا کے خلاف نہ ہو جائیں اس روشن خیال کو ہزاروں کند ذہنوں کے سامنے ہاتھ باندھ کر پیچھ کر دیا گیا جس کا قصور اتنا تھا کہ وہ شخص ان کند ذہنوں کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس روشن خیال کو ان کند ذہن لوگوں کے سامنے پھانس کے گھاٹ اتار دیا گیا اور کند ذہن بادشاہ کے اس عمل پر تعلیم بجاتے ہوئے واپس چلے گئے بلکل اسی طرح ہمارے ملک خدادات میں اگر کوئی روشن خیال علاقے مسائل کو جاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو علاقے نمائندے ان روشن خیال ذہنوں کو کچھلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں لوگ ہماری مخالفت نہ کریں تو وہ کند ذہن لوگ جن کے حق اور آزادی کے لئے آواز اٹھا جا رہا ہو وہ لوگ اس عمل پر تعلیم بجاتے اور تماشا دیکھتے ہیں موسیقی